پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دلائل پیش کرتے ہیں دلائل دو طرح کی ہوتے ہیں ایک دلائل انفسی اور دوسرے دلائل آفاقی دلائل انفسی کا مطلب ہے کہ وہ دلائل جن کا تعلق انسان کے اپنے ذات و صفات کے ساتھ ہوتا ہے ان ذات و صفات کی تخلیق اور سنائی کو سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالی اپنے دعوے کا استدلال کرتے ہیں اور دلائل آفاقی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ذات سے باہر کی جو دنیا ہے یہ پوری جو کائنات اس کائنات کو سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالی اپنے دعوے پر استدلال فرماتے ہیں پھر دلائل آفاقی کی دو قسمیں ہیں ایک دلائل اقلی اور دوسرے دلائل نقلی دلائل اقلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ محسوسات اور معقولات جو کائنات میں ہیں ان معقولات اور محسوسات کو سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالی اپنے دعوے پر استدلال فرماتے ہیں اور دلائل نقلی کا مطلب یہ ہے کہ جو انبیاء سابقین اور عمم سابقہ کے جو واقعات چلے آتے ہیں اس تاریخ کو سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالی تمبی اور جو اپنے دعوے پر استدلال کرتے ہیں پھر دلائل اقلی جو اس کی دو قسمیں ہیں ایک دلائل ارزی ہیں یعنی وہ محسوسات اور معقولات جس کا تعلق جو ہے یہ زمین کے ساتھ ہے گویا کہ نیچے کی سفلی عالم کے ساتھ ہے ان کو سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالی دلائل پیش کرتے ہیں دوسرے جو ہے وہ دلائل سماوی ہیں کہ آسمانوں کی جو بلندیوں کی جو دنیا ہے اس کو سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالی دلائل پیش کرتے ہیں تو گویا کہ دلائل اقلی ایک ارزی ہیں اور دوسرے دلائل اقلی سماوی ہیں تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی پر دعوے پر استدلال کرتے ہیں کہ جس میں جو ہے نقلی دلائل بھی ہیں اور اس میں اقلی دلائل بھی ہیں بلکل اسی طریقے سے صورت ابراہیم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے دعوے پر فرمایا صداقت قرآن کا کہ قرآن کریم یہ سچی کتاب ہے صادق کتاب ہے اس کے ایک ایک حرکت و سکون صادق اور سچا ہے کیونکہ وحی کے نور کے ذریعے سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منور پر اتارا گیا اور آپ کے زبان مبارک سے جاری ہوا اور لانے والے جو ہے جبریل فرشتے ہیں جو اتنے قوی اور طاقتور ہیں کہ امانت میں خیانت کا سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی شیطان و نفس جو اس کے اوپر حاوی ہو سکے وہ منوان جیسے اللہ تبارک و تعالی سے انہوں نے کلام کو سنا ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منور پر اتار دیا تو صداقت قرآن کا دعوے فرمایا کیونکہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے صداقت کو اگر کوئی کافر مان لے کوئی مشرق مان لے کوئی غیر مسلم مان لے قرآن کے صداقت کو تو مسئلہ حل ہو جاتا اس کو منزل مل جاتی ہے اصل میں شبات تو قرآن کے صداقت بھی نکالتا ہے کہ یہ کلام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہزِ بشر خود بنا کے لے کے آگے ہیں کسی سے سیکھا سکھایا آگے پیش کر دیا یہ وحی کے نور سے نہیں ملا ہے تو اسی ہی کے اندر وہ شک و شبات نکالتے ہیں جس کی وجہ سے ان کفار و مشریفوں کو منزل نہیں ملتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے صداقت قرآن کا دعوے فرمایا اور اس پر سات دلائلِ اقلی پیش فرمایا سات دلائلِ اقلی پیش فرمایا تو جتنے دلائلِ اقلی ہیں ان میں بعض کا تعلق عرضی عرضی گیا کہ عالمِ سفلی کے ساتھ ہے اور بعض جو وہ سماوی ہیں عالمِ الوی کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو سات دلائلِ اقلی پیش کی ہیں اور تین دلائلِ نقلی پیش کی ہیں کہ پہلی قوموں کے جو واقعات ہیں پہلے انبیاء کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے اس حقیقت کو بیان کر کہ اللہ تعالیٰ نے صداقت قرآن کے دعوے پر استدلال کیا ہے تو آج یہ دلیل نقلی نمبر دو چل رہی ہے اس کے زمنی مضامین میں سے آیت نمبر تیرہ سے فرما رہے ہیں وَقَالَ الَّذِنَا كَفَرُ ہوا یہ کہ جب انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قوموں اور اپنی امتوں کو دعوت توحید دیتے تو وہ دعوت توحید سن کے یہ کہتے کہ آخر کونسی ایسی وجہ ترجیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آپ کے اوپر یہ وحی نازل کر دی اور تمہیں اس منصب پر قائم کر دیا اس لئے کہ تمہیں ہم تو دیکھتے نہیں کہ تم فرشتے ہو تم کوئی فرشتے نہیں ہو اور کوئی مخلوق نہیں ہو بلکہ ہمارے جیسے بشر ہو بلکہ کہا انہوں نے کہ فرمایا کہ تم ہمارے جیسے بشر تو ہو تو تم جب ہمارے جیسے بشر ہو تو پھر کونسا ایسا کمال تمہارے اندر پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے تمہیں پیغام دے رہا اس پر انبیاء اکرام علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی نسبت بشریت کا انکار نہیں کیا بے شک ہم تمہارے جیسے بشر ہیں اس میں ہمیں انکار کی گئے اس دورت نفس بشریت میں ہم دونوں برابر ہیں لیکن خود نوے بشر کے اندر جو فرق نظر آتے ہیں انوائے بشر کے اندر مراتب اور مدارج الگ الگ ہیں اور انسان کی اخلاقی کمال کے اعتبار سے انسانی جسمانی خوبصورتی جمال کے اعتبار سے انسان کے باطنی احوال کے اعتبار سے خود انوائے بشر کے اندر بھی مداری الگ الگ ہیں کوئی سردار ہے کوئی غیر سردار ہے کوئی حاکم ہے کوئی محکوم ہے کوئی قابل ہے کوئی ناقابل ہے تو انوائے بشر کے اندر جب یہ تفاوض درجات کا موجود ہے تو نفس بشریت میں بھی ترجات کا تفاوض موجود ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اپنے کسی بشر بندے پر ایسا انعام کر دیں کہ ان کو منصب رسالت پر فائز کر دیں اس کو مقام نبوت دے دیں تو وہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہے تو جیسے خود تم اس مشاہدہ کا انکار نہیں کر سکتے خود انسانوں کے اندر بھی درجہ کے اور صلاحیت کے ادوار سے فرق موجود ہے حاکم و محکوم کا فرق موجود ہے قابل غیر قابل کا موجود ہے خوبصورت کا موجود ہے تو جب اس مشاہدہ کا تم انکار نہیں کر سکتے تو یہ روحانی کمال اور مداری جو ہے اللہ تبارک وطالعہ اگر ہمیں عطا کر دیا ہمیں نبوت و رسالت پر فائز کر دیا اور تمہیں نہیں کیا تو اس فرق کو نہ ماننے میں تمہارے پاس کونسی دلیل ہے اس فرق کے انکار میں تمہارے پاس کونسی دلیل ہے تو اس طریقے سے انبیاء کرامی حقیقت کو بتایا اب یہ کہا کرتے تھے کہ تم جب کوئی ایسی وجہ ترجیح ہمیں دکھاؤ کہ ہمیں پتا چلے کہ واقعی کوئی ایسا موجودہ کوئی ایسا نشان دکھاؤ کہ جس کو دیکھ کے ہم کہیں ہاں واقعی تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اس پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جو انبیاء جات رسولنا بالبیینات کہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول بیینات یعنی کھلے موجودات لے کر آئے ہیں لیکن خرابی ہے کہ ان کی بدنصیبی کہ ان موجودات کو تو مانتے نہیں ہیں یہ فرمایشی موجودے کو اصل میں ایمان سمجھتے ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام اس حقیقت کو بتا دیا کہ دیکھو فرمایشی موجودے بھی اگر دکھا دیں اللہ کے فضل سے تمہیں ایمان عطا ہوگا یہ فرمایشی موجودے دیکھ کر بھی تم ایمان لے آؤ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ اس پر کوئی زمانت نہیں ہے کہ تمہارے فرمایشی موجودے ہم دکھا دیں تو تم واقعی اللہ کو مان لو یہ پوسیبل نہیں بہت سے فرمایشی موجودے دکھائے گئے دنیا میں انبیاء نے دکھائے لے لوگوں نے مانا نہیں کیوں ایمان تو اللہ کی رحمت اور فضل سے ہی ملتا ہے وہ جس کو چاہے گا دے گا لیکن جہاں تک بات ہے نسبت بشریت کی ہمیں نسبت بشریت بلکل حاصل ہے جہاں انواع بشریت کے اندر فرق ہوتے ہیں مدارج میں تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مقام نبوت و رسالت عطا کر رکھا جو تمہیں حاصل نہیں ہے اور پھر یہ کہ تم موجودات کی بات کرتے ہو موجودات ہم نے پیش کر دی ہیں تو مانو نہ مانو باقی تمہارے فرمایشی موجودے پیش کرنا یہ کوئی ایمان نہیں ہے کہ تم مشاہدہ کر کے ایمان لو وہ ایمان تو ملتا خدا کے فضل و رحمت سے تم نیت کو خالص سچا کرو حق کے متلاشی بنو اللہ تبارک و تعالی حق کا راست تو تمہارے لکھول دیں گے اس حقیقت کو واضح کر کے انبیاء نے کہا تھا کہ بس لہٰذا ہم جو اللہ پر توقع و اعتماد کرتے ہیں بس ہم نے اپنی حق و بات کہہ دی ہے اب اللہ پر توقع و اعتماد ہے کہ وہ تمہارے دلوں میں ڈالے گا اللہ تبارک و تعالی کو مطلوب ہوگا تمہیں ہدایت دے گا اللہ کو مطلوب نہیں ہوگا تو نہیں دے گا لیکن ہمارے ذمہ جو ڈیوٹی لگی ہے ہم دعوت توحید و دعوت ایمان تمہیں دیتے رہیں وہ ہم تمہیں دے رہیں اس لئے کہا تھا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَقْلِ الْمُتَوَقِّلُونَ توقع کرنے والوں کو اللہ پر توقع کرنا چاہیے جب یہ بات سنی تو امتوں نے کہا کہ بات سنیں زیادہ توقع کی بات نہ کریں زیادہ یہ بروسے بروسے کی باتیں ہمیں نہ سنائیں تم لوگ ہمیں اپنے باپ دادا کی دین سے ہٹانے کیلئے آگئے ہیں کہ زیادہ توقع کی تقریب نہ کریں اب دو ٹوک بات سن لیں اب دو میں سے ایک بات ہوگی یا تو تم اور تمہاری پیروی کرنے والے جتنے ہیں یا تو واپس اسی اصل دین میں واپس آ جائیں گوئے کہ آپ تھریڈ دے رہے ہیں جب استدلال کی طاقت ختم ہو گئی اور دلائل کے سامنے ٹھہر نہیں سکے اب کیا ہوتا اور یہ ہوتا ہے جو لڑاکو اور جھوٹا ہوتا ہے وہ جب دلائل کی بحث ختم ہو جاتی وہ مارنے مرانے پہ آ جاتا ہے یا تو وہ ہوا تو انہوں نے بھی یہ کہا جب دیکھا کہ دلیل کی قوت سے تو اس نبی کو لا جواب نہیں کر سکے اب کہنے کے بعد سنیں زیادہ توقع کی باتیں ہمیں نہ سنائیے اب دو میں سے ایک بات ہوگی یا تو تم اور تمہارے پیروکار واپس اسی دین میں لوٹ آئیں اختیار کرنے کے لئے تمہیں اجازت نہیں ہے ورنہ پھر دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ تمہیں جلوطن کر دیا جائے تمہیں پھر یہاں ہمارے ساتھ ہمارے اس جگہ پہ رہنے کی اجازت نہیں ہے تم یہاں سے نکال دیا جائے گا یا تو ہمارا دین اختیار کرو یا یہاں سے نکال دیا جائے گا جیسے آج دنیا کے بہت سے خطوں میں ہوتا ہے کہ کفار و مشرقین حاوی ہو کر یہی بات کرتے ہیں کہ یا تو تمہارا دین اختیار کرو اور یا تمہیں یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے گا بلکہ آج ہندوستان کی تازہ صورتحال میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی تازہ صورتحال میں یہی ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ یا تو ہندو مذہب اختیار کرو ورنہ تم یہاں سے نکال دیا جائے گا چائنہ کے اندر آپ نے دیکھا یا تو خنزی شراب پیو ہمارے طرز زندگی اختیار کرو ورنہ یہاں سے نکل جاؤ تمہیں پھر یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ دیکھو دو اس وقت یہ دو بڑی سلطنتوں کے اندر حکومتوں کے اندر ایک جو ہے اہل اسلام اور مومن مسلمانوں پر یہ ظلم ڈھائے جا رہا ہے اور کہا کہ یا تو تم اختیار کرو یا یہاں سے جلا وطن ہو جاؤ تو اللہ تبارک وطالعہ فوراں جواب دیا انبیئے کرام علیہ السلام کو اور ان اہل ایمان جو کمزور بچارے ان کے شکنجے میں تھے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہارا میرے سے ڈرنا جو ہے اور مجھ پر ایمان کامل لانا یہ بہت بڑی طاقت ہے دیکھنا یہی اس جگہ کو چھوڑ گی یہاں سے نکلے گے انہی کو ہم ان کے وطن سے جلا وطن کر دیں گے اور یہ ان کے وطن پر انشاءاللہ تمہیں حکومتیں دے دیں گے تمہیں آباد کریں گے تم یہاں آباد رہو گے اور یہ انشاءاللہ یہاں سے دفعہ دور ہو جائیں گے نکل جائیں گے ہم ان کو یہاں سے نکال دیں گے تو لہذا وہی بات ہے کہ آج ہندوستان اور چائنہ کے اندر کے مسلمانوں پر اسی در ظلم ڈھاتے رہے اور ان کا مقصد ہی ہوا کہ ان کو نکال دیں کہ یا تو ہندو مذہب اختیار کرو ورنہ یہاں سے نکل جاؤ تو اللہ تبارک وطالعہ اپنے کلام میں کہہ چکا ہے ایسے کہنے والے ظالم سننے کہ وہ انہی کو ہم نکالیں گے بلکہ اہل ایمان کو اسی جگہ پر آباد کریں گے یہ حقیقت اس میں بتا دی اور کہا کافروں نے اپنے رسولوں کو کیا کہا ہم نکال دیں گے تم کا اپنی زمین سے جلا وطن کر دیں گے جو آج کے زمان میں ڈیپوٹیشن ہو جائے گے ڈیپوٹ کر دیں گے نکال دیں گے زمین سے یا لوٹاؤ ہمارے دین میں یا ہمارے دین میں واپس لوٹاؤ یہ دونوں میں سے ایک آپشن ہے پس حکم بیجا ان کو ان کے رب نے یعنی ان رسولوں کو اور رسولوں کے ذریعے سے ان امتوں کو ان کے رب نے فور حکم بیجے اطلاع بیجی تو بس اسی کو گئے کہ خطاب خاص ہے حکم عام ہے خطاب تو ان کو تھا لیکن حکم عام ہے آج کا مسلمان جو ہندوستان کی سرزمین پر رہتا ہے یا چائنہ کی سرزمین پر رہتا ہے یا سیریا کی سرزمین پر رہتا ہے یا فلسطین کی سرزمین پر رہتا ہے وہ اس آیت کو اپنے لئے بہت بڑی تسلی سمجھے کہ فاوائی رہیم ربوں کہ ان رسولوں کو خطاب تھا لیکن خطاب خاص ہوتا ہے حکم عام ہوتا ہے تو آج قیامت تک آنے والے مسلمان کو بھی اللہ تعالیٰ یہی تسلی دے رہا ہے کہ لَلَهُ نِكَنَّ الظَّالِمِينَ ہم غارت کریں گے ان ظالموں کو ہندوستان کے ظالموں کو سیریا کے ظالموں کو فلسطین کے ظالموں کو اور کشمیر کے ظالموں کو چائنہ کے ظالموں کو سب کو ہم حلاق کریں گے تباہ کریں گے غارت کر دیں گے تم فکر نہ کرو تو گوئے کہ یہ خطاب آج ان کی طرف بھی گوئے کہ یہ ان کے ذریعے سے متوجہ وَاللَا نُسْكِنَنَّكُمْ اور آباد کریں گے تم کو اب دیکھو وہ آباد کریں گے تم کو الارض اس زمین میں اب اللہ نے کہا کہ ظالموں کو حلاق کر دیں گے اور تمہیں آباد کریں گے جس زمین سے تمہیں نکالنا چاہتے تھے اور تمہیں اس کی پرانے دین میں لانا چاہتے تھے شرک کے دین میں لانا چاہتے تھے اللہ نے تحضیح دے دی کہ فکر نہ کرو لَنُحْرِكَنَّ الظَّالِمِينَ ہمیں ظالموں کو غارت کر دیں گے حلاق کر دیں گے وَاللَا نُسْكِنَنَّكُمْ اور تمہیں آباد کر دیں گے اس زمین میں الارض اس زمین میں ہندوستان میں چائنہ میں فلسطین میں سیریا میں اے ایمان والو تمہیں آباد کریں گے مِم باد ہی ان کے پیچھے جب وہ تو حلاق ہو جائیں گے وہ ظالم تو تباہ و غارت ہو جائیں گے اور زمین خالی اس زمین خالی پر ایمان والو تمہیں آباد کریں گے آج تم مظلوم نظر آتے ہو آج ان کے دانت کے نیچے ہو آج تم بس ضعیف نظر آتے ہو لیکن یاد رکھو ذَالِقَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ یہ جو انعام تمہیں یہ ملتا ہے اس کو جو ڈرتا ہے کھڑے ہونے سے میرے سامنے تم میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہو تب ہی پانچ وقت نمازیں پڑھتے ہو تب ہی رمضان کے روزے رکھتے ہو تب ہی تم مال کے زکاةے دیتے ہو تب ہی حج کے لیے اللہمہ لبائی کے نعرے لگاتے ہو کبھی تم خلوت کے اندر بیٹھ کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو یہ میرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف تو ہے بھا یہ جو خوف ہے بھا اسی خوف نے تمہیں میرا اتنا قریب کر دیا ہے کہ یاد رکھو تمہارا کوئی بال بے کا نہیں کر سکتا بھا تم اپنا ایمان مضبوط رکھو اور مجھ پہ نگاہ رکھو اور توقع کو تام رکھو انشاءاللہ دیکھنا ہم ہی ان کو برباد کر دیں گے اور تمہیں جے اسی جگہ پہ آباد کریں گے یہ آیات کتنی بڑی تسلیح اس موجودہ حالات میں بھی کہ ذالک علی من خاف مقامی یہ ملتا اس کو جو ڈرتا ہے کھڑے ہونے سے میرے سامنے میرے سامنے کھڑے اس سے ڈرہ وہ خاف و عید اور ڈرتا ہے میرے عذاب کے وعدے سے یعنی کل روز قیامت میں جو عذاب برپا ہوگا اس سے یہ ڈر کے جو اللہ کی عبادت کرنا خدا کا خوف اپنے اوپر تاری کر رکھا ہے اور منوانی زندگی گزارتا نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا ڈرنا جو ہے یہ مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ میں نے جو ہے وہ ساری کائنات کا خوف تمہارے دل سے نکال دیا اس لئے کہ جو مجھ سے ڈرہ وہ اب کسی سے نہیں ڈرے گا اور جو مجھ سے نہیں ڈرہ وہ ہر ایک سے ڈرے گا اے ایمان والو تم بس صرف مجھ سے ڈرنا شروع کر دو بس پھر دیکھنا ساری کائنات تم سے ڈرے گی اور تم کسی سے نہیں ڈر ہوگی لیکن اگر تم نے مجھ سے ڈرنا چھوڑ دیا تو پھر یاد رکھ تمہیں ہر ایک سے ڈر ہوگی پھر تمہیں ہر ایک خوف آئے گا تم دائیں بائیں کے ہر طرح کے جو ہے معمولی سے جھٹکوں سے بھی ڈر ہوگے لیکن اگر تم نے مجھ سے ڈرنا شروع کر دیا پھر یاد رکھو ہم ساری کائنات کا ڈر تمہارے دلوں سے نکال دیں گے اس لئے گو ایک بہت بڑی تسلی ہے آج ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے چائنہ کے مسلمانوں کے لیے فلسطین اور سیریا کے مسلمانوں کے لیے برما کے مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی تسلی ہے کہ بس تم اللہ سے ڈرتے رہو اللہ کے آگے گرگ رہتے رہو اپنے ایمان کے اوپر مضبوط رہو تو اللہ فرماتے ہیں ان کو ہلاک کرنا تباہ کرنا میرا کام ہے دیکھا نہیں چائنہ میں کیا ہو رہا ہے چائنہ میں کیسے اللہ تبارک و تعالی معمولی سے جھٹکا دیا اور کرونا وائرس نے چولے ہلاکے رکھ دی ہیں ساری سینس اور ٹیکنالوجی کی آج وہی لوگ جو مسجدوں کے اوپر اپنا قبضہ جمعاتے تھے اور کہتے تھے کون ہے اللہ کس کا گھر ہے آج اسی مسجد میں آکے یہ چینہ کے صدور اور وزر آزم آکے دعائیں کروا رہے ہیں آج وہ حیران ہے مسلمانوں کے طرز زندگی دیکھ کر کہ یار کسی مسلمان پر اٹیک کیوں نہیں ہے مسلمان کیوں نہیں مر رہے ہیں اللہ وقت پر بیس لاکھ مسلمانوں کو تم نے ظلم کیا لیکن اللہ تبارک وطالہ نے دکھا دیا کہ اس طرح تمہیں ہم احلاک کر دیں گے تمہارے شہر کے شہر ہم بے آباد کر دیں گے لیکن ہم آباد کریں کہ تو ان ایمان والوں کو آباد کر دیں گے اس لئے فرمایا ذَلِكَ مَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيد یہ ملتا اس کو جو ڈرتا ہے میرے سامنے کھڑے ہونے سے اور ڈرتا ہے میرے عذاب کے وعدے سے وَسْتَفْتَهُ بس فتح مانگنے لگے پیغمبر جب یہ حالات یہ واقعات دیکھے اور یہ پیغمات سامنے آئے تو انبیاء نے اللہ سے فتح مانگنا شروع کر دی کہ یا اللہ اچھا ہمیں فتح ملے گی ہمیں تو فتح دے گا اور یہ ہلاک ہوں گے غارت ہوں گے اور ہمیں اس جگہ پہ آباد ہوں گے تو یا اللہ پھر ہم دعائیں کرتے ہیں وَسْتَفْتَهُ اور فیصلہ فتح مانگنے لگے پیغمبر کیونکہ امید لگ گئی نا کہ ہمیں تو اللہ تبارک وطالعہ یہاں کامیاب کریں گے تو وَسْتَفْتَهُ تو بندی کی بندگی یہ ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دے تو مانگنے لگے وَسْتَفْتَهُ تو فتح کا فیصلہ مانگنے لگے پیغمبر وَخَابَ كُلُّ جبَّارِ نَعِيد اور نامراد ہوا ہر ایک سرکش اور زدی زد کرنے والا ہر سرکش ظاہر یہ کفار و مشرقین جیسے انکار کر رہے ہیں حالانکہ علمی استدلال کے نتیجے میں وہ لا جواب ہو چکے تھے انبیاء اکرام علیہ السلام ان کو لا جواب کر دیا اللہ تبارک وطالعہ کہ وحی کی نور کی طاقت سے وہ سامنے ٹھہر نہیں سکے تو زد میں کیا کہنے لگے سنو یا تو تم جلاوطن کر دیے جاؤ گے یا واپدین میں لوٹاؤ اب تھریٹ دینے لگیں اب دھمکیاں دینے لگیں اب مارنے کوٹنے کی باتیں کرنے لگیں تو یہ زد کی بات ہے اور زدی آدمی کسی قسم کی کوئی دلیل مانتا نہیں ہے پس اپنی زد کو پورا کرنے کے سر پہ چڑھا رہتا ہے تو یہ کہا اس کے بعد فرمایا کہ دنیا کے اندر تو یون کو خائب و خاصر کریں گے ان ظالموں کا اور آخرت میں کیا ہوگا میوراہی جہنم پیچھے اس کے دوزخ ہے جب مریں گے اور وہاں دوزخ تیار کر رکھی ہے وَيُسْكَا مِمَائِن صدید اور پلائیں گے اس کو جو پانی پیپ کا پیپ کا پانی پلائیں گے اس ظالم کو اس زدی کو اس سرکش کو وہاں پیپ والا پانی پیا جائے گا یادہ جرعوہو گھونٹ گھونٹ پیتا ہے اس کو مشکل سے پیتا ہے وَلَا جَكَادُ يُسِغُوہو گلے سے اتار نہیں سکتا اس لئے روایات میں آتا ہے اہلِ جہنم جب جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے اور وہاں جوئے گرمی کی شدت سے پیاس لگے گی ان کو پیاس لگے گی تو کھولتا وہ پانی ان کو پلائے جائے گا کھولتا وہ پانی ایک تو ایک ہے کہ پانی کھولتا وہ ہوگا اور ایک ہے کہ ان کے بدن کے اوپر جو وہ اُبل جائے گا جسم اُبل نیک سے جو پیپ نکلے گی جو کچلو ہوگا اس کچلو کے بھرے ہوئے پیالے ان کو پلائے جائیں گے اور وہ اتنے تپتے ہوئے گرم ہوگے کہ جیسے وہ جانمی موہ کو لگایا گا شدت پیاس سے تو یہ نیچے کو ہونٹ نیچے ناف تک لٹک جائے گا اور اوپر ہونٹ جو گدی تک پیچھے پک ہو چلا جائے گا جیسے کس چیز کو آگ کے اندر بھونا جائے تو یوں سکڑ جاتا گوشت اس طریقے سے ہو جائے گا اور بعض افعی ایسا ہوگا کہ یہ جیسے موہ کو لگائیں گے یہ چمڑی دماغ تک جو پلٹ جائے گی اور یہ ہونٹ جو نیچے لٹک جائیں گے اور بڑی مشکل سے شدت پیاس کے لئے سے پھر بھی ہو پییں گے وہ گھونٹ جیسے اندر جائے گا تو حلق سے اتارنا مشکل ہو اس کی تیزی کی وجہ سے اتنا گرم ہوگا جیسے گرم کرنے لکمہ انسان موہ میں ڈال لے تو اس کو نگلا نہیں جاتا اس کو تھنڈا کرنے کوشش کرتا ہے یا گرم پانی کا گھونٹ پی بیٹھے تو کیا کیفت یہ گرمی تو کچھ گرمی نہیں ہے یہ دنیا کی گرمی تو ستر ستر مرتبہ برف میں سے گزار کے جہنم کی گرمی کو تھنڈا کر کے دنیا میں بیجا گیا تو وہاں اس گرمی کی شدت کا عالم کیا ہوگا تو کہتا ہے کہ جب وہ گھونٹ جی حلق میں اترے گا تو اتار نہیں سکیں گے بڑی مشکل سے جب اتاریں گے جیسے وہ نیچے جائے گا اتنا اس کی شدت حرارت کی وجہ سے اندر انتنیاں کٹ دے گا انتنیاں کٹ جائیں گی اور کٹ کے نیچے کے راستے سے دوبر سے زمین پر گر جائیں گی انتنیاں یعنی یہ حال ہوگا اوپر کی ہونٹ کباب کی طرف پک جائیں گے اور انتنیاں جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جو دوبر سے نیچے گر جائیں گی اس شدت تکلیف پھر اس سب بحال ہو جائے گا پھر پیئیں گے پھر تو گویا کہ مسلسل جہنم کے اندر یہ ان کو عذاب دیا جائے گا تو یہ جو کیفید ہوگی اور اس وقت گویا کہ جب یہ پیئیں گے اور عدریہ کٹیں گی تو ہر طرف سے موت چھے طرف سے موت سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے کوئی کہ یہ چھے طرف سے موت ان کو نظر آئے گی موت آگئی لیکن موت آئے گی نہیں موت ان کو چھے طرف سے نظر آئے گی لیکن آئے گی نہیں اس لئے کہ بس وقت موت آجائے تو بھی انسان کو تسکین ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جو تکلیف جیس تکلیف میں مبتلا ہے اس تقلیف سے تو نکل جاتا ہے لیکن ان کو موت بھی نہیں آئے گی اس لئے کہتے ہیں اگر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے آج دنیا کی تقلیفوں سے گھبرا کے کہتے ہیں یار مر جائیں لیکن پتہ نہیں کہ اگر مر گئے دنیا کی تقلیف تو ختم ہو جائے گی وہ اگر قبر حشر کی تقلیف شروع ہو گئی تو پھر کہاں جائیں گے وہاں تو کوئی بچانے والا نہیں دنیا میں درد ہو ایک درد ہے تو دس درد مند آ جاتے ہیں سر دوانے کے لیے دوائیں دینے کے لیے لیکن وہاں اگر پکڑ ہوئی تو وہاں چھڑانے والا کوئی نہیں اس لیے اس تب ہی تو خودکشی کو منع فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے اس دنیا کی مسئلت کی وجہ سے یا کہ تمہیں پتہ نہیں اگلی آگے کوئی اس بڑی مسئلت تمہارے گلے پڑ گئی تو کہاں چین پاؤ گے پھر تو بچنے کی صورت ہی نہیں تو دیکھو اس کیفیت کے بیان کر رہے ہیں کہ جہنم کے نورن کی حالت ہی ہوگی اور موت ہر طرف سے منڈلائے کے لیے کہ موت آئے گی نہیں اب آپ اندازہ کریں کہ اس وقت حالت کیا ہوگی کہ موت آنی رہی اور موت منڈلائے رہی ہر طرف سے تو اس تکلیف کی شدت کا عالم کیا ہوگا اس لئے فرمایا میورائی جہنم پیچھے اس کے جہنم ہے یسقہ ممائن صدیر پلائیں گے اس کو پانی جا وہ پیپ کا یتجرعوہ گھونٹ گھونٹ گھر کے پیتا ہے اس کو گلے سے اتار نہیں سکتا اتار نہیں سکتا ویاتی الموت من کل مکان چلی آتی ہے اس پر موت ہر طرف سے ہر طرف سے موت چلی آتی ہے وماو ببیت اور وہ مرتا نہیں ہے موت ہر طرف سے لیکن مرتا نہیں ہے ومیورائی عذابن غلیظ اور اس کے پیچھے عذاب ہے سخت کوئی کہ عذاب در عذاب عذاب در عذاب اس پر ان پر ٹوٹیں گے تو دنیا کے اندر آج انبیاء اکرام علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں ان کی بات کو ماننی رہے ہیں اور ان کے تانو تشنی کر کے اور ان کے اوپر جی اپنی جائے وہ تھریڈ دے رہے ہیں لیکن یاد رکھیں دنیا میں ہم ان کو ہلاک کر کے انہی انبیاء کو اور انبیاء کے چانے والوں کا آباد کریں گے اور آخرت کا عذاب جو ایسا دردناک ہے کہ اس کا تو کوئی ٹکانہ ہی نہیں اب سوال ہی ہوا کہ بھئی سارے کفار ایسے نہیں ہوتے بعض بچارے ایسی بھی ہیں جو نیک طبیعت ہوتے ہیں صدقات بانتے ہیں خیرات بانتے ہیں ویل فیر کی سسٹم ہوتے ہیں چیریٹی کے اندر اپنی ساری دولتیں لگا دیتے ہیں بل گیٹس جیسے مالدار ہوں بڑے بڑے ٹرسٹ بنا کے چیریٹیبل کام پوری دنیا کے اندر کرتے ہیں تو بہت سے نیک طبیعت بھی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہی کچھ ہوگا کیا ان کے اتنے نیک عمال جو دنیا میں کر رہے ہیں ان کا کوئی بدلہ آخرت بھی نہیں ہوگا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور آج ہمارے بھی بہت سے سادہ لوگ مسلمان یہ سوال کر دیتے ہیں کہ ہم یہاں بہت سے کفار ایسے ہیں جو اپنی دولتیں غریبوں کے لئے وقف کر دیں دنیا میں صدقات خیرات کی ہیں پھر اتنے یہ کتنے خوش اخلاق ہوتے ہیں ان کی خوش اخلاق کی مشہور بات بات پہ مسکراتے ہیں بات بات پہ ہنستے ہیں کبھی کسی کا دل توڑتے نہیں ہیں دل آزانی نہیں کرتے کہ یہ جہنم میں جلیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بتا دیا کہ ما سول اللہ ذی نے کافر بی ربین ایسے لوگ جنہوں نے جہے وہ اپنے رب کا انکار کیا ہے ان کے عمال کی حقیقت ایسے ہیں عمال کی حقیقت ایسے ہیں جیسے راک ہے راک راک جو ہے راک آپ کو پتا ہے کہ یہ مٹی سے بھی ہلکی ہوتی ہے راک کا ڈھیر پڑا ہے کسی ایک چکنے پتھر کے اوپر اب اس کے اوپنے چکنے پتھر پہ جمع کے بیٹھا ہے ادھر سے ہوا چلی آندھی چل گئی تیز ہوا چلی وہ ساری کی ساری راک لے کے اڑ جائے گا تو چکنے پتھر پہ راک پڑی تھی تو ساری کی ساری اڑ گئی ایک جو ہے حبہ بھی اس کے اوپر نہیں رہا تو فرم بلکل اسی طریقے سے کہ یہ جو ہے یہ کفر کے اوپر کفر کے چکنے پتھر کے اوپر یہ نیک عامال کی راک جو جمع کے بیٹھے ہیں اور لگ رہا ہے کہ بہی بڑا اچھا گرندہ بڑا بہی صدقات خیرات کے بڑے بڑے یہاں مینار کھڑے کر دیئے لیکن فرمایا کہ کل روز قیامت میں جب ان کے اس کے ان کے عامال کا بدلہ دینے کا وقت آئے گا تو تیز ہوا ان کی کفر و شرک کی چلے گی اور اس پتھر کے اوپر سے اڑا کے لے جائے گی اور وہ چکنا کے چکنا پتھر رہ جائے گا کوئی ان کا عمل نہیں رہے گا فرمایا جیسے یہ جو ہے راک والا جو بے ہاتھ رائے اس کی ہاتھ کچھ بھی نہ لگا بالکل اسی طریقے سے یہ کفر کی وجہ سے نتیجہ کیا ہو گئی آخرت میں ان کے لئے کوئی نام نہیں ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ شورت کی شکل میں دولت کی شکل میں راحت کی شکل میں ان کے نیک عامال صدقات و خیرات کا بدلہ دے دے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہی ہے لیکن آخرت کے لیے وہ ایمان کا ٹکٹ چلے گا وہاں ایمان کی سرٹیفیکشن چلے گی ایمان اگر ہے تو ایمان پر فیصلے ہوں گے اگر ایمان نہیں ہے کسی درجہ میں بھی ایک جو ہے گئے رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کا حصہ اگر ہوگا تو اللہ اس پر بھی بخشی کا فیصلہ کر دیں گے گویا کہ تازیب و تطہیر کے بعد لیکن اگر اتنا بھی نہیں ہے سیرے سے کھلا شرک شرک ہے پھر ان کے لیے بخشی کی کوئی شکل نہیں ہے اس لکھا کہ مصر اللہ ذینا کافر حال ان لوگوں کا جو منکر ہوئے برابیم اپنے رب سے اپنے رب کا جو انکار کیا آمالهم ان کی عمل ہیں کارا مادین جیسے وہ راک نشتدد بھیر رہی ہو کہ زور کی چلے اس پر ہوا یومن عاصف آندھی کے دن میں زور کی چلی اس پر ہوا آندھی کے دن میں تو لا یقدیرون ما قصب ولا شئی کچھ ان کے ہاتھ بھی نہ ہوگا اپنی کمائی میں سے گویا کہ ساری کمائی اڑ جائے گی ان کی کفر شرکی ہوا سب اڑا کے لے جائے گی ان کے خالی کے خالی ہاتھ رہ جائیں گے خزالی کا ہوا زلال باید یہ ہے بہ کر دور جا پڑنا یہ ہے بہ کر دور جا پڑنا تو گویا کہ یہ زلال باید ہے تو گویا کہ یہ لوگ جو دنیا کے اندر جب اس حالت میں رہتے ہیں تو پھر ان کے لیے آخرت بھی کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہاں تک یہ مضامین مکمل ہوئے ہیں باقی علمتالہ ان اللہ خلقہ سے یہ دلیل عقلی نمبر پانچ پیش کر رہے ہیں کوئی کہ صداق قرآن کی دلیل عقلی نمبر پانچ اب تک چار دلیل عقلی گزر چکے ہیں یہ پانچ دلیل عقلی ذکر کر رہے ہیں اس پر انشاءاللہ اندہ گفتکو کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی حقائق اور معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان حقائق معارف کو دیکھ کر اللہ پر ایمان اس پر توقل اور بھروسہ اتنا سٹونگا مضبوط ہو جائے کہ ہم دل کی آنکھ سے ہر وقت اپنے خدا کو دیکھیں اور ہر وقت خدا کو دیکھ دیکھ کر اس کے آگے جھکتے چلے جائیں اور جب جھکتے چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جھکنے والوں کو اٹھاتے چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو پسی سے بلندیوں کی طرح اٹھا دے اور اس کو جب ذلت سے عزت کی طرح اٹھا دے اور اشتبائی جو بھی اس کی گناہ غلطیاں لغزشیں ہیں یا اللہ لغزشوں کو معاف کر دے تاکہ اس معافی اور توبہ کے بعد ہم پھر سے تیرے اور تیرے محبوب کے منظور نظر ہو جائیں آمین یارب العالمین